السلام علیکم آج آپ کے ساتھ میں ٹراؤزر ڈیزائن شیئر کروں گی اس کے لئے میں نے ٹراؤزر کو آلیڈی کارٹ لیا یہ دیکھیں اس کی آپ کو میں لینڈ بھی بتاتی ہوں میں نے کتنا ریڈی رکھنا ہے یہ بھی بتاتی ہوں اور ابھی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ مجھے اس کے لئے کیا چاہیے میں نے کیا لیا ہے بہت ہی سیمپل سا اور ایزی سا یہ ڈیزائن ہے آسانی سے آپ جلدی سے یہ بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں اور جو اس کی لینڈ ہے وہ میں نے کمیئر نہیں کی کیونکہ اس پہ ہم نے چھوٹے چھوٹے جو پنٹکس ہوتے ہیں پلیٹس وہ ڈالنے ہوتے ہیں اس لئے آپ نے کتنے اس کو گہرے ڈالنے ہیں کتنے زیادہ ڈالنے ہیں اس لئے آپ تھوڑی سی ایکسٹرا پٹی لے لیں گے تو وہ آپ بعد میں کار سکتے ہیں تو اس پٹی پہ پنٹکس ڈالنے ہیں پلیٹس ڈالنے ہیں چھوٹے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں کیونکہ کس طرح سے ڈالنے ہیں کتنے فاصلے پر ڈالنے ہیں یہ دیکھیں میں نے تھوڑا سے پہلے ون انچ کے قریب کپڑا چھوڑ دیا ہے کیونکہ یہ سلائب گیرہ میں آ جائے گا تو اس میں میں نے کوئی پلیٹس نہیں ڈالا اس کے بعد میں نے سٹارٹ کیا ہے اور بہت ہی باریک سے پلیٹس میں نے ڈالنے ہیں بہت زیادہ گہرے نہیں لینے زیادہ ڈیپ مطلب اس میں کپڑا نہیں چھوڑنا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت یہ باریک سے میں نے ڈالنے ہیں پھر جو اس کے بعد نیکسٹ پلیٹس ڈالنا ہے وہ یہ ہے کہ آدھے انچ سے بھی کم ڈالنا ہے جتنا ایک پیر کا فاصلہ ہوتا ہے مشین کا اس سے تھوڑا سا زیادہ لینا ہے لیکن آدھے انچ سے آپ نے کم لینا ہے بہت زیادہ نہیں لینا اگر یہ زیادہ وائد ہوگا تو پھر اتنا اچھا نہیں لگے گا تو اسی طرح سے آپ نے اس پٹی پہ پلیٹس ڈالتے جانے ہیں اور اتنے ڈالنے ہیں جتنا آپ نے پانچہ رکھنا ہے میں نے ابھی پانچے کی جو کٹنگ کی ہے وہ ایٹ انچز کے قریب کی ہے مطلب اگر ہم اس کو کھولیں گے تو وہ سکسٹین انچز بن جائے گا جب یہ پلیٹس والا کپڑا میرے پاس سکسٹین انچز ہو جائے گا تو پھر میں نے اس کو کٹ لینا ہے اتنا مجھے یہ پنٹیکس اتنے کپڑے پہ ڈالنے ہیں اب یہ دیکھیں لے کپڑے کا جب آپ ایک انڈ کریں کیونکہ یہ بہت لمبا نہیں ہے ہمارے پاس فیبرک اس لئے جب آپ اس کو ختم کریں گے تو اس کے آگے پھر سے وہی پیس لگا لیں گے تو زیادہ ایزی ہو جائے گا بار بار وہی دھاگہ کٹنے سے ابھی مجھے ٹروزر جو ہے ریڈی چاہیے 37 انچز اور میں نے اس کی ٹوٹل لیندھ جو ابھی لی ہے وہ لی ہے 14 انچز کیونکہ میں نیچے سے تقریباً ڈائی 3 انچ فولڈ کرتی ہوں اور اوپر سے بھی 2 انچ جو ہے وہ الاسٹک وغیرہ کے لئے فولڈ ہوتا ہے اس حساب سے میں نے لیا ہے جو الاسٹک والا ہے وہ میں نے نہیں ایڈ کیا کیونکہ یہ جو پلیر سمارے ڈل گئے ہیں یہ جب بیچ ایڈ ہو جائے گا تو اس کی جو لیندھ ہے وہ بالکل پوری ہو جائے گی اس کے لئے دیکھیں میں نے جو بکرم کا پیس لیا ہے وہ بھی سیم اتنا ہی لیا ہے جتنا یہ جو پینٹیکس والا کپڑا تھا 16 انچز ہے تقریباً اور اس کی جو ورد ہے وہ ہے 3 انچز ابھی اس کو اس کے اوپر کر دینا ہے پیسٹ اور اس کے علاوہ یہ دیکھیں میں نے ڈیفرنٹ کلر میں ایک کپڑا لیا ہے جو کہ کمیز کے پرنٹ کے ساتھ تھوڑا میچ کرتا تھا میچنگ کپڑا لیا ہے یہ دیکھیں اس کے میں نے سکوئر پیسز کاٹ لیا ہے اور ایک بڑا پیس ہے یہ جو لائٹ کلر میں ہے یہ اس کی لیندھ تھوڑی زیادہ ہے لیندھ اور ویرد 3 انچز ہے یہ دیکھیں اس کو ہم نے اس طرح سے ٹرائنگل شیپ دینی ہے ان سب کو ہی اور یہ جو چھوٹے والا ہے یہ بھی سکوئر پیس ہی ہے اس کی جو چڑائی اور لمبائی ہے یہ تھوڑی سی کم ہے یہ ڈائی انچ ہے اس کو بھی ٹرائنگل شیپ ہی دینی ہے ان دونوں کو ہم نے ریڈی کر لینا ہے اور اس کی ڈزائننگ کریں گے اس کے اوپر ابھی میں آپ کو کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں پٹی جو ہے وہ بھی پیسٹ کر لی ہے کپڑے کی اوپر اور یہ دیکھیں اس طرح سے ان کی جو شیپ ہے وہ بھی ریڈی کر لی ہے میں نے آئیرنگل سے اس کو تھوڑا سا پریس کر لیا ہے اس سے زیادہ اچھے بن جاتے ہیں ابھی جو نیچے والا لائٹ کلر ہے ہمارے پاس وہ بڑا سائز تھا اس کا اور جو دوسرا کلر ہے ڈاک والا وہ چھوٹا سائز تھا تو آپ نے اس طرح اس طرح بھی آپ لے سکتے ہیں مطلب کبیز میں جو بھی میچنگ کپڑا ہو اس کو آپ لیں اور اس طرح سے اس کے نیچے رکھیں وہ بلکل ایسے لگے گا جیسے اس کی مگزی نکلی ہو اس کو زیادہ خوبصورت لگے گا یہ لگانے سے یہ دیکھیں اس طرح سے ان کو اس کے کونوں کو آپس میں ملانا ہے جو ان کی نوک ہے تو اس طرح سے آپ اس کو لگاتے جو ہیں یہ دیکھیں دونوں طرف یہ ایسے ہی لگیں گے لیکن اس سے پہلے آپ نے ڈائریکٹ ان کو ایسے ہی نہیں کر دینا یہ دیکھیں ان کو میں نے اکٹھا جو ہے سلائی کر لیا تھا تاکہ یہ موو نہیں ہو اور پھر ان کو سلائی لگانی ہے یہ دیکھیں ایسے ہی ان کو سلائی لگاتے جانا ہے جتنے بھی ایک سائٹ پہ آیا اگر آپ نے سائز ان کا چھوٹا رکھنا ہے اگر آپ نے جو نیچے والی پٹی تھی پینٹیکس والی ان کی چھوٹائی زیادہ رکھنی ہے تو پھر آپ کو ان کا سائز بڑا ہی رکھنا پڑے گا اگر آپ نے اس کی چھوٹائی تھوڑی کم کرنی ہے تو پھر آپ جو بڑے والا پیس ہے وہ ڈائی انچ کا لے لیں اور جو چھوٹے والا پیس ہوگا ٹرائینگل شیپ والا وہ آپ دو انچ کا لے لیں تو بھی ٹھیک رہے گا یہ دیکھیں اس طرح سے اس کو لگا لینا ہے اور پھر جو اس کی دوسری سائیڈ ہے اس کو بھی اسی طرح سے لگانا ہے دوسری سائیڈ لگاتے وقت بس یہ دھیان رکھنا ہے کہ جو ان کی نوک بنتی ہے یہ دیکھیں یہ والی جو ہیں یہ آپس میں ملنی چاہیے آمنے سامنے آنی چاہیے آگے پیچھے نہیں تو اسی طرح سے یہ دونوں سائیڈ جو ہیں یہ ریڈی کر لینی ہے اور میڈل میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے ڈائمنڈ شیپ بن جاتی ہے ویسے پینٹیکس والی جو شیپ ہے وہ نظر آ رہی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اس کو بھی سلائی لگا لینی ہے اور ایسے ہی اس کو ریڈی کر لینا ہے اب یہ دیکھیں میں نے جو ٹراؤزر ہے اس کو کٹا نہیں تھا کوئی اکسٹر کپڑا نہیں نکالا تھا ابھی میں آپ کے سامنے ہی اس کو نکال لوں گی ابھی میں نے نیچے سے اس کو فائیو انچز کے قریب جو ہے وہ کٹ لینا ہے یہ دیکھیں میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ میں نے 40 انچز کی لیندھ لی ہے مجھے 37 انچز ریڈی چاہیے تو یہ 37 انچز ہو جائے گا نیچے سے میں نے 5 انچ جو ہے اس کو کٹ لینا ہے اور اس کے بیچ پھر ہم نے جو ڈیزائن والا تیار کیا تھا اس کو لگانا ہے یہ دیکھیں یہ اس کے بیچ یہاں پہ لگ جائے گی ابھی اس کو لگانا ہے اس طرح سے آپ جو نیچے والا کپڑا تھا اس کو پکڑیں اور اس کی اوپر یہ جو ڈیزائننگ والی پٹی ہے اس کو رکھیں اور جو بکرم والی سائیڈ ہے اس طرف سے رکھ کے آپ سلائی لگائیں کیونکہ اس طرف آپ کو سلائی نظر آ رہی ہوگی اس سلائی کے بالکل اوپر اوپر سلائی لگانی ہے یہ دیکھیں یہاں پہ یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے اس کو سلائی بھی کر لیا ہے آپ کو سیدھا کر کے دکھاتی ہوں اس طرح سے یہ کچھ لگے گا اب جو ٹراؤزر کی اوپر والی سائیڈ تھی اس کو بھی سیم ویسے ہی سلائی کرنا ہے جیسے کہ نیچے والی سائیڈ کو سلائی کیا تھا اور ویسے ہی دوسری طرف سے سلائی لگانی ہے جس طرف بکرم لگا ہوا ہے یہ دیکھیں میں نے سلائی لگا لی ہے ابھی یہ ڈیزائننگ جو ہے اس طرح سے اس کے اندر آ رہی ہے نیچے میں نے اس کو فولڈ کر لینا ہے میں تقریبا نڈائی انچ تک فولڈ کروں گی اور پھر جو ان کی یہ نوک ہیں آپس میں یہاں پہ میں جو پلز ہوتے ہیں موتی ہوتے ہیں وہ میں ایڈ کر دوں گی ان کو تاکہ یہ موو نہیں ہو اوپر نیچے نہیں ہو یہ دیکھیں یہ میں نے ایڈ کر دیا ہے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو نیچے والا لائٹ کلر میں تھا وہاں میں نے تھوڑا سا بڑا موتی لیا ہے ان دونوں کے کناروں کو آپس میں ملا دیا ہے اور اس طرح سے ملایا ہے کہ نیچے والا جو کپڑا ہے وہ بھی ساتھ لیا ہے تاکہ یہ موو نہیں ہو جب واش کریں یا ان کو آئیرن کریں اور جو اوپر چھوٹے والے موتی لیا ہیں وہ جو اوپر والا میڈل میں میں نے لگا دیا ہے لیکن اس کی جو نوک ہے اس کو بھی ساتھ تھوڑا دھاگے سے فکس کر دیا ہے تاکہ وہ بھی موو نہیں ہو ابھی اس کی فٹنگ کی جسلائی ہے وہ رگا لینی ہے اس طرح سے یہ کچھ لگے گا بہت ہی ایزی سا ہے اور آج کل کافی ان ہے یہ پنٹیکس کا یہ والا ڈیزائن ہے یہی تھی میری آج کی ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ